بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل ہیڈن ورز میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو اسلامیہ یونیوریسٹری اور بہاودین زکریہ یونیوریسٹری کے بارے میں پوچھے جانے والے کچھ اہم سوالات کے حوالے سے ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کی لیٹیل کی طرف چلوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور لیٹیسٹ جابز لیٹیسٹ ایڈمیشنز ایم اے اردو کی تیاری لیکچرار اردو کی تیاری اور جنرل جاب ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے اپڈیٹے دینا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اگر آپ ایم اے اردو کے سٹوڈوینٹ ہیں اور آپ کو ایم اے اردو کی تیاری میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل ہیڈن ورڈز پہ ایم اے اردو کی سیلیکٹیو تیاری کے لیے کمپلیٹ کمپریہنسیو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ ان کو دیکھ کر اپنی ایم اے اردو کی تیاری کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ کو ایم اے اردو کے جس بھی سبجیکٹ میں مشکلات پیش آ رہی ہیں یوٹیوب ایپ کے سرچ باکس میں آئیں اور اپنے اس مطلوبہ سبجیکٹ کا نام لکھیں اور ساتھ بائی ہیڈن ورڈز لکھ کر سرچ پر کلک کر دیں تو آپ کے سامنے ہمارے یوٹیوب چینل کی آپ کے لکھے گئے اس سپیسیفک سبجیکٹ کی تمام تر ویڈیوز شو جائیں گی آپ ان کو ایک ایک کر کے دیکھ کر اپنی ایم اے اردو کی تیاری کو بہتر بنا سکتے ہیں تو پہلا سوال جو ہم سے یہ اکثر پوچھا جاتا ہے جب بھی میں یہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو عموماً دیکھتا ہوں کہ جو سوالات مجھ سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ بہاودین زکریہ ایڈنیویسٹری کا ریزلٹ کاب آئے گا ان کے پیپر کاب ہوں گے اور اسی طرح یہ اسلامیہ ایڈنیویسٹری کے بارے میں بھی یہی کوششن پوچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ سر ریزلٹ کاب آئے گا اور پیپر کاب ہوں گے تو دیکھیں پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ ایمال سسٹم کے تحت چاہے بہاودین زکریہ ایڈنیویسٹری ہے یا اسی طرح اسلامیہ ایڈنیویسٹری ہے ان دونوں کا کوئی بھی رول نہیں ہے یہ تو آپ خود بھی جانتے ہوں گے کیونکہ ان میں ایک دفعہ یہ بندہ ڈگری کرنے آئے تو پھر یہ انذاری کرتا رہتا ہے کہ کب یہ ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے یہ پاسٹ میں یہ ایکسپیرینس کی ہیں اور انہی کی بیس پہ میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر رہا ہوں کہ پہلی چیز یہ کہ یہ ریزلٹ کاب آئے گا تو میں نے تو یہ اکثر نوٹ کیا ہے کبھی یہ انیویسٹری اپنے روٹین سے ہٹ کر آ جائے تو اور بات ہے عموماً یہی ہوا ہے کہ ان کی جو پہلی ڈیڈ لائن ہوتی ہے وہ گزر جاتی ہے اور اس کے بعد ہی جو نے یہ ریزلٹ آتا ہے اب اسلامیہ انیویسٹری کی بات کریں تو ابھی تو انہوں نے جو نے یہ شیڈول میں کوئی ردو بدل نہیں کی اگر انہوں نے شیڈول میں ردو بدل کی تو پھر جو نے یہ اندازہ بھی ہمارا جو نے یہ بہتر نہیں ہے ابھی اس شیڈول کے مطابق پچیس فروری دوہزار بائیس ہے اور کوئی امید ہے کہ اس پچیس فروری کے لگ بھگ جو نے یہ ریزلٹ آ جائے گا اور دوسرا چانس یہ ہے کہ فروری کے بعد مارچ ہوتا ہے عموماً یہی ہوتا ہے کہ یہ ڈیڈ لائن گزر جاتی ہے اور اس کے بعد یہ اسلامیہ انیویسٹری یہ ریزلٹ اناؤنس کرتی ہے اور خاص کر اردو کا جو ریزلٹ ہے وہ اس ڈیڈ لائن کے بعد ہی آتا ہے کیونکہ باقی جو سبجیکٹ ہیں وہ سب سے پہلے ان کے ریزلٹ ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں ایم اے ایم ایسی ایم وال سسٹم کے تاجو ہیں ان کے ریزلٹ یہ ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ سب سے اینڈ میں یہ اردو والوں کا ریزلٹ آتا ہے اور جیسے ان کا ریزلٹ آتا ہے اس کے نیچے یہ پی ڈی ایف فائل کے نیچے یہ ایک ڈیڈ لائن لکھی ہوتی ہے کہ یہ جو ریزلٹ والے کینڈیڈیٹ ہیں یہ فلان تاریخ تک یہ سنگل فیس کے ساتھ یہ ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں مطلب یہی ہے کہ آخری ڈیڈ لائن کے بعد یہ ریزلٹ آتا ہے تو اگر یہ ڈیڈ تبدیل نہیں ہوتی تو امید ہے کہ آپ کا ریزلٹ یہ انقریب آنے والا ہے فروری کا اینڈ یا اسی طرح یہ مارچ کا سٹارٹ اس ریزلٹ کے لیے یہ اہم تاریخیں ہیں اور ویسے بھی انڈیسٹک انفارمیشن کے مطابق یہ مارچ میں یہ ریزلٹ آئے گا دوسرا یہ کہ ان کے پیپر کب ہوں گے تو یہ ایک کامن سی بات ہے کہ ان کی جو یہ لاس چانس ہے تین گناہ فیس کے ساتھ وہ بارہ اپریل دوہزار بائیس ہے تو کم از کم چھوٹے سے چھوٹا جو انا یہ کم سے کم اندازہ جو انا یہ ہم کر سکتے ہیں کہ کم از کم جو انا یہ اپریل کی بارہ تاریخ تک جو انا یہ پیپر نہیں ہونے ویسے ایمل سسٹم میں یہی ہوتا ہے کہ جب تک وہ ڈیڈ لائن موجود ہوتی ہے اس کے ایک سے ڈیڈ مہینے بعد جو انا یہ پیپر ہوتے ہیں اب یہ ڈیڈ لائن سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو یہ پہلی تاریخ ہے یہ ختم ہوگی اور اس کے جو انا یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ بعد ایسا نہیں ہے جب یہ سارا شیڈول جو انا یہ گزر جائے گا جس طرح یہ بارہ اپریل جو انا یہ لاس تاریخ ہے تو اس کے مہینہ ڈیڑھ مہینہ بعد تو کم از کم یہی جو انا یہ اندازہ کر کے جو انا یہ آپ یہ کریں کہ اپریل کے بعد مئی میں جو انا یہ آپ کے پیپر ہوں گے ویسے میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ گرمیوں میں جب جو انا یہ ٹائم ٹیبل سکولز وغیرہ کا چینج ہوتا ہے اس کے بعد ہی جو انا ان کا جو انا یہ شیڈول آتا ہے ایگزامینیشن کا تو اپریل اور اسی طرح مائی میں جو انا یہ پیپر ہوں گے تو یہی اندازہ ہے کہ مائی ویسے تو امید ہے کہ اس سے بھی آگے جائے گا ہو سکتا ہے کہ جو انا یہ جون جولائی میں بھی چلا جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن کم از کم یہی اندازہ ہے کہ مائی تک جو نو یہ پیپر جو نو یہ آپ کے نہیں ہونے تو جو نو یہ تیاری کو آپ کنٹینیو رکھیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی یہ ہوتا ہے داخلہ بھیجنے کے بعد ہی جو نو ہم تیاری کرتے ہیں تو اس حوالے سے کافی گائیڈ لائن جو نو میں نے اس چینل پر جو نو یہ اپلوڈ کی ہیں میں نے خود جو چیزیں ایکسپیرینس کی تھی اس حوالے سے بھی میں نے جو نو یہ دو ویڈیوز بنائی ہیں کوشش کیجئے گا ہے تو یہ سادہ سی لینگویج اور میرا جو طریقہ ہے وہ بھی بالکل جو نو یہ سادہ سا طریقہ ہے تو جو میں نے ایکسپیرینس کیا وہی جو نو یہ آپ کے سامنے جو نو یہ بیان کیا ہے وہ دو ویڈیوز جو نو یہ لازمی دیکھئے گا امید ہے آپ کو ان سے جو نو یہ کافی جو نو یہ مفید انفارمیشن ملیں گی اب بہاودین ذکریہ انڈیسٹری والوں کی بات کریں تو ان کے پاس جو نو یہ سات تین دوزار بائیس تک جو نو یہ ڈبل فیس کے ساتھ جو نو یہ داخلہ فارم جمع کروانے کی تاریخ ہے تو ان کے لیے آگے دیکھیں آگے اگر ایک ہفتہ اسے ہی آگے کر دیں تو جو نو یہ ان کے جو پیپر ہیں وہ کم از کم پندرہ تین دوزار بائیس تک تو نہیں ہونے اب اس کے بعد جو نو یہ کسی بھی تاریخ پہ جو نو یہ ہو سکتے ہیں اور بہاودین ذکریہ انڈیسٹری کا جو سسٹم ہے وہ تو اسلامی انڈیسٹری سے بھی جو نو یہ تھوڑا سا جو نو یہ لیزی سا سسٹم ہے تو اس میں جو نو یہ عموماً ویسے یہ ہی ہوتا ہے کہ جب اسلامی انڈیسٹری کے پیپر ہوتے ہیں تو ان سے ہفتہ دس دن کے فرق پہ جو نو یہ بہاودین ذکریہ انڈیسٹری کے پیپر جو نو یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو باقی یہ کہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جو نو یہ ان کے جو پیپر ہیں یہ ایک دوسرے سے جو نا یہ ہفتہ بارہ دن کے جو نا یہ فرق پہ ہوتے ہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں کے جو پیپر ہیں یہ جو نا یہ تقریباً ایک ساتھ ہی جو نا یہ ہوں گے اسی طرح ایک اور کوششن جو کہ ہمارے ویوار جو نا یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر میں نے فلان یئر کو یا فلان ڈیٹ کو جو نا یہ بی اے بی ایسی کمپلیٹ کیا ہے کہ اب میں جو نا یہ اس شیڈول کے طاعت جو نا یہ ایم اے کا داخلہ بھیج سکتا ہوں تو دیکھیں یہ اس ایمول سسٹم کے طاعت بطور پرائیویٹ یا ریگولر کینڈیڈیٹ ریگولر تو جو نا یہ سینڈ کر سکتا ہے ادارے کے طاعت ہی جو نا وہ یہ کرتے ہیں ان کے لئے جو نا یہ کوئی رول نہیں ہے وہ بل ترطیب جو نا یہ پہلا پارٹ کریں گے اور اسی طرح جو نا یہ ریگولر کینڈیڈیٹ کے طور پر جو نا یہ دوسرا پارٹ کریں گے لیکن بات تب آتی ہے جبکہ ہم جو نا یہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر جو نا یہ داخلہ بھیجتے ہیں تو پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے لئے چاہے اسلامیہ یونیورسٹی ہے یا اسی طرح بہودین زکریہ یونیورسٹی ہے ان کے لئے جو نا ایک رول ہے کہ اگر آپ پارٹ ون کا جو نا یہ ایڈمیشن بھیج رہے ہیں تو آپ کا بی اے بی ایسی کے بعد جو نا یہ ایک سال کا گیپ ہونا چاہیے اور اسی طرح اگر آپ پارٹ ون کا بھیجنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس جو نا یہ بی اے بی ایسی کے بعد جو نا یہ دو سال کا جو نا یہ گیپ ہونا لازم ہے اگر یہ گیپ نہیں ہے تو آپ جو نا یہ ایڈمیشن نہیں بھیجوا سکتے اسی طرح جو نا یہ ایک اور کوششن بھی جو نا یہ پوچھا جاتا ہے کہ اسی یونیورسٹی سے جو نا یہ کوئی پروگرام کیا ہے بی اے بی اے سی یا اسی طرح کوئی اور بھی ہو سکتا ہے تو کیا مجھے دوبارہ جوانا یہ ریجسٹریشن کروانے کی ضرورت ہے تو دیکھیں جنہیں پہلے جوانا یہ بی اے بی اے سی یا اسی طرح کوئی اور ڈگری جوانا یہ بے شک وہ ایم اے ایم ایسی کی کیوں نہ ہو تو وہ کی ہوئی ہے تو ان کی ریجسٹریشن جوانا یہ اسی یونیوریسٹی سے جوانا یہ آل ریڈی ہے چاہے وہ بہودین زکریہ یونیوریسٹی ہے یا اسی طرح اسلامیہ یونیوریسٹی ہے انہیں دوبارہ جوانا یہ ریجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کی وہی ریجسٹریشن چاہے اسلامیہ یونیوریسٹی سے یا اسی طرح بہودین زکریہ یونیوریسٹی سے جتنی بھی ڈگریز جوانا یہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں تو ان کی وہی ریجسٹریشن جوانا یہ چلتی رہے گی ایک یونیورسٹی میں ایک ہی دفعہ جوانا یہ ریجسٹریشن کروانی پڑتی ہے پھر آپ جتنی بھی جوانا یہ ڈگریز کریں گے اسی میں جوانا یہ وہی آپ کا جوانا یہ ریجسٹریشن نمبر جوانا یہ چلتا رہے گا تو یہی جوانا یہ کوششن تھے باقی اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے تو آپ جوانا یہ کومنٹ سیکشن میں جوانا یہ پوچھ سکتے ہیں میری انفارمیشن میں ہوگا تو لازمی طور پر جوانا یہ آپ کو گائیڈ کر دوں گا تو امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور ہمارے چینل کے ہر اپڈیر کے ساتھ ٹیچ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تینکس فر واجن اللہ حافظ